اسلام علیکم this is Arlene from skills academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے 20 common SEO term جن کے بارے میں ہر SEO کا پتا ہونا چاہیے جتنے بھی search engines ہیں ان کی جو database ہوتی ہے جن میں جتنے بھی عربوں خربوں pages ہیں سارے store ہوتے ہیں انہیں ہم index کہتے ہیں اس کے بعد indexability indexability یہ چیک کرنا کہ ہمارا جو ویب سائٹ کا پیج ہے یا ہماری ویب سائٹ ہے وہ اس index میں جو database search engine کی اس میں ہے یا نہیں اور اگر وہ اس میں ہو اور google پر یا کسی اور search engine پر شو ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ indexed page ہے اس کے بعد اگر وہ google کے اندر یا کسی اور search engine کے اندر شو نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ d indexed ہے یا d index ہو گیا مطلب google کے اندر شو نہیں ہو رہا اسے d listing بھی کہا جاتا ہے develop time مطلب جو یوزر ہماری ویب سائٹ پر آتا ہے تو وہ کتنی دیرہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رہتا ہے تو یہ ہم چیک کر سکتے ہیں google analytics سے اس کے بعد duplicate content اگر ہم ایک ویب سائٹ یا اپنی کسی ویب سائٹ کے پیج سے سارا content کوپی کریں اور اسے اپنی ویب سائٹ کے کسی post کے اوپر paste کر دیں یا page کے اوپر paste کر دیں تو وہ duplicate content کے لائے تھا اس کے بعد google vote یہ basically ایک google کا crawling system ہے جو ہماری ویب سائٹ اور اس کے جو نئے pages وغیرہ سب کچھ چیک کرتا ہے اس کے بعد google dance جب ہماری ranking ایک جگہ پر crawl نہیں رہتی کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے کبھی دوسرے پیج پہ کبھی اٹھ میں پیج پہ اسے google dance کہتے ہیں اس کے بعد google webmaster guidelines یہ basically کچھ guidelines ہیں جو google نے SEOs اور website owners کے لئے بنائیں تو ہمیں as an SEO انہیں follow کرنا چاہیے اس کے بعد lead basically کہتے ہیں کسی بھی ایسے بندے کو اس کی ساری details جو آپ کی کسی product یا کسی مقصود سرویس میں interested اس کے بعد link profile جو ہماری website کے سارے back links ہوتے ہیں ہم اسے link profile کرتے ہیں تو یہ ہم چیک کر سکتے ہیں google search console کے link tab سے احراب سے موز سے اس کے بعد quality content اگر آپ content اچھا اور google میں rank کریں تو پھر ہم اسے quality content کرتے ہیں اس کے بعد rank اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہماری website کی position جو ہے google search میں improve ہوتی ہے ہم اسے rank کرتے ہیں اس کے بعد ranking factor basically ہم یہ کہتے ہیں google کا جو system وہ اس چیز کو use کرتا ہے ranking improve کرنے کے لئے تو پھر ہم اسے اس چیز کو ranking factor کہتے ہیں اور google کا مطابق ان کے 200-200 ranking factors ہیں اس کے بعد responsive website سے مراد ایسی website جو tablet موبائلز یا laptop یا computer جتنے بھی resolution اور سب پہ صحیح نظر آئے اسے ہم responsive website سکتے ہیں اس کے بعد scrap اس کے لئے ایک ایسی ٹکنیک ہے جس میں ہم کسی ویب سائٹ کے کسی page یا بری ویب سائٹ جتنے pages ہیں ان کا سارا content copy کر کے duplicate بنا لیتے ہیں یا ہم اپنی ویب سائٹ پہ کوسٹ کر دیں اس کے بعد sidebar links ہیں ان سے مراد sidebar کے links روٹر کے links اس کے بعد split testing split testing کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارا کوئی page ہے تو ہم اس میں کوئی changes کر کے تو پھر دونوں کو ایک ساتھ test کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سا بیتر perform کرتا ہے اس کے بعد user experience اسے ux بھی کہتے ہیں یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ user جب ہماری ویب سائٹ کے اوپر آتا ہے تو وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہتا ہے تو امید ہے آپ کو ان ٹرم کی سمجھا گیا ہوگی ویڈیو دیکھنے کے ساتھ شیئے کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسے اوکی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ جلدی سے جلدی ایسے اوکی ماسٹر بن جائیں اللہ حافظ بیل آئیکن بیل آئیکن باسترین موسیقی